السلام علیکم گائز آج کی ویڈیو جیسے کہ ٹائٹل سے ظاہر ہے یہ ہندو کاسٹ سسٹم کے اوپر ہے ہندووں کے اندر جو کاسٹ سسٹم ہے اس کو کانسٹیوشن بھی پروٹیکشن دیتا ہے کانسٹیوشن کے اندر ڈسکریمینیشن کو تو کنڈم کیا گیا ہے لیکن تمام کاسٹ جو ہیں ان کو ریکنگنائز بھی کیا گیا ہے سکیجولڈ کاسٹ اور ان کے مطابق کوٹا مقرر کیا گیا ہے لہٰذا اس کو قانونی حصیت بھی حاصل ہے لیکن اس کی پہلے ہم ہسٹری جانیں گے کہ کاسٹ سسٹم بیسد کس کے اوپر ہے بسیکلی یہ برحمہ جو گارڈ ہے سب سے بڑا وشنو اور شیوہ سے بھی بڑا اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ جو برحمہ ہیں یہ سب سے بڑے گارڈ ہیں ان کے اس گارڈ کے باڈی پارٹس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو سر ہے وہ برحمنز ہیں اس کے جو بازو ہیں وہ کشتریہ ہیں اس کے جو ٹانگے ہیں وہ ویشیاہ ہیں اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ شدرہ ہیں یعنی کہ شدر اسی یہ چار ذاتوں کی آگے ڈیویڈ جو ہے وہ تقریباً تھرٹی تھاؤزن جو ہیں ڈیفرن کاسٹ ہیں پھر ان تھرٹ سوری تھری تھاؤزن تھری تھاؤزن کاسٹ میں سے آگے فردر ٹونٹی فائیو تھاؤزن سب کاسٹ ہیں یعنی کہ گروپس اس کے بعد پھر سب گروپس اس کے نیچے پھر ملٹیپل گروپس اس طریقے سے ڈیویڈ ہے اور ان تمام ذاتوں کو ان تمام کاسٹ سسٹم کو بقاعدہ وہاں پہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کونسیٹیوشنلی یہ ایک ایکسٹریمیلی ڈسکرمنیٹری آئیڈیا ہے اس کے پیچھے موٹیو آوییسلی ان اینشنٹ انڈیا جو ماضی میں یا تاریخ میں اگر دیکھا جائے ہو سکتا ہے کوئی پوزیٹیو کونسپٹ ہو جو کہ ہم لیٹر ہون ڈسکس بھی کریں گے لیکن اس کا یوز جو ہے وہ ایکسٹریمیلی ڈسکرمنیٹری ہے انسانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اچھا اب جو لوگ کاسٹ سسٹم کو لیجیٹمائز کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس کا اس کی میک سنس کہ یہ جاتی سسٹم ایک ویلیڈ سسٹم ہے اور یہی ایک بہترین سسٹم ہے وہ اس کی ڈیفینیشن جو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ورنہ ہے ورنہ وہ ہے جو کہ انسان کے اندر اس کے پرسنیلٹری ایٹریبیوٹس اور ٹریٹس یعنی کہ اس کے خواست جو ہوتے ہیں کسی بھی شخص کی شخصیت کے جو خوبیاں وہ اس کو ایک ورنہ دیتی ہیں جبکہ جاتی جو ہے جو کہ ذات ہے وہ اس کی اسوسییشن ہے مخصوص ٹرائب کے ساتھ کسی قبیلے کے ساتھ یا وہ کمیونٹی جس کے اندر وہ رہتا ہے یہ تو سکرپچر ان کا بتاتا ہے یعنی کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ اس طریقے سے بتاتی ہیں اور اس کی جو لٹریچر میں ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ ایسے کی جاتی ہے جیسے انگلیش میں یا سائکولوجی میں لوگوں کو مختلف پرسنیلٹی ٹریٹس سے جانا جاتا ہے کوئی انٹروورٹیڈ ہیں کوئی ایکسٹروورٹیڈ ہیں کوئی اگریابلنس پرسنیلٹی ٹریٹ ہے ایک نارسسٹ ہیں اسی طرح ہندوئزم کے اندر بھی راجز گن ہے راجز گن اسی طرح تمس گن ہے ستوہ گن بیسیکلی یہ گنز جو ہیں یہ انسان کی پرسنیلٹی ٹریٹس اور اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کے مطابق وہ اس کو گنز کا نام دیتے ہیں جو ان کے ریلیجیس سکرپچر میں بھی لکھا گیا ہے جیسے شنطی پروہ اور مہا بھارتہ اسی طرح بھگوت گیتہ کے اندر گنز کا ورڈ استعمال ہوا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان آپ نے انہی ایٹریبیوٹس کی وجہ سے برہمن بنتا ہے اسی کے وجہ سے وہ شطریہ بنتا ہے ویشیہ بنتا ہے شدرہ بنتا ہے لیکن ایسا پریکٹیکلی ہے نہیں جو برہمنز ہیں بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریلیجیس ہیں اسی طرح جو شطریہ ہیں یہ فائٹرز جو کہ جنگ جو ہیں اسی طرح جو ویشیہ ہیں یہ فارمرز ہیں مارکیٹرز ہیں ٹریڈرز ہیں اور جو شدرہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نومل پیٹی جوبز کرتے ہیں یا شیٹی جوبز کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک آؤٹ کاسٹ ہے جو کہ کسی کاسٹ میں نہیں آتے جن کو دلت کہا جاتا ہے یا اچھوت کہا جاتا ہے انٹچیبل وہ بھی ایک پارٹ ہے ہندویزم کے اندر یا اس کاسٹ سسٹم کی حیرارکی کے اندر وہ بھی ایک حصہ ہے یہ بھی بلیف کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایک جنم میں اگر دلت ہے تو وہ اپنے کرموں کی وجہ سے نیکسٹ جنم میں برہمن ہو سکتا ہے لیکن how it's possible nobody can answer کہ یہ کیسے ہوگا برہمن کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا obviously وہی برہمن ہوگا اور یہ چین کبھی ٹوٹے گئے نہیں اچھا پھر جو کٹیگرائز کیا گیا ہے کہ ایٹریبیوٹس کے ثرو جو for example لوگ ریلیجیس ہیں اور ڈسیجن میکر ہیں وہ مذہبی بھی ہیں اور پاور میں ہیں وہ زیادہ برہمن کٹیگری میں فال کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو وہ لوگ جو ان تمام ایٹریبیوٹس یہ تمام خصوصیات ان کے اندر ہوتی ہیں جیسے موڈی ہے جیسے کے آر نرائنان ہیں جو کہ پریزیڈنٹ بھی انڈیا کے رہے ہیں یہ لو کاسٹ ہیں موڈی بھی لو کاسٹ فیملی سے ہیں کیا یہ لوگ اب کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ برہمن بن چکے ہیں کیونکہ یہ ہرارکی میں اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ برہمن کو ایٹریبیوٹس کے ساتھ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب لو کاسٹ تھے لیکن ان کے ایٹریبیوٹس ہائی کلاس کے تھے برہمن کے کیا دیکھن کلیم نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا موڈی کبھی کلیم نہیں کر سکتا برہمن اور بہت سارے برہمن جو ہیں ان کی زندگی مطلب فکڈ اپ ہے وہ ان کی ان کے اندر کوئی ایٹریبیوٹس وہ نہیں جو کہ برہمن کے اندر ہونے چاہیے اکاورڈنگ کلیم نہیں کرنا چاہیے اکاورڈنگ تو دیس دیفینیشن تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا اور انتہائی ایک عجیب و غریب قسم کا کانسپٹ ہے اور یہ کانسپٹ پینیٹریٹ کیا ہے مسلم کے اندر بھی اور یہ ایکسٹریم لیول کا دنیا کے اندر سوشل ڈاروینیان یا جس کے اندر کلونیلزم کو لیجٹمائز کرنے کے لیے کہ انسان جنیٹیکلی کچھ لوگ سپیریر ہیں کچھ جنیٹیکلی انفیریر ہیں اس کانسپٹ سے بھی پرانا اور اس سے بھی ایکسٹریم لیول کا دسکریمنیٹری سسٹم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پیشوں کے مطابق اگر کوئی شخص کوکو نٹ پکر ہے جو ناریل پکر کرتا ہے تو جو کہ مودی بیسیکلی اسی فیملی میں سے ہے جس کو تیلی پاکستان میں کہا جاتا ہے یہ ذاتیں جو کہ پیشوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں ان کو ذاتیں یا کاسٹ سسٹم کا حصہ بنایا گیا لوگوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ان کے پروفیشن کے مطابق پھر ان کو ریپلیکیٹ کیا گیا از ای کاسٹ سسٹم اور یہ چیزیں پھر پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی بائی جاتی ہیں پاکستان میں بھی بائی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو جوتے بنا رہے ہیں برینڈڈ جوتے بنا رہے ہیں یا برینڈڈ کپڑے بنا رہے ہیں تو وہ پھر بھی اپنے پروفیشن کے مطابق اسی ذات میں بہت سارے برحمانز ہیں انڈیا کے اندر جو کہ جوتے بناتے ہوں گے یا ان کے جوتوں کے برینڈ ہوں گے تو کیا وہ موچی گیٹاگری میں آگے تو بیسیکلی یہ انتہائی ایک ڈسکریمنیٹری کانسپٹ ہے اور انڈیا کے اندر قتل و غارت جرائم اور پرسیکیوشن اپریسیو قسم کا انوائرمنٹ لوگ نگلیکٹڈ فیل فیل کرتے ہیں بہت ساری جاتی ہیں یا بہت سارے ایسے ٹرائبز انڈیا کے اندر انہوں نے بیسیکلی بائی کارٹ کیا اس جاتی سسٹم اس کا بائی کارٹ کیا اور اپنے آپ کو سیپرٹ آئیڈنٹی فائے کروایا لیکن یہ سسٹم کبھی بھی کبھی بھی یہ ختم ہوگا انڈیا کے اندر سپیشلی اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات موجود ہیں پاکستان سوسائیٹی میں اور جبکہ اسلام جو ہے وہ سٹرکٹلی کنڈیم کرتا ہے ایسی تمام سیکنڈری آئیڈنٹیز کو جو ڈومینٹ ہوتی ہیں آپ کے ڈسیجنز کے اوپر سو ہوفیلی آپ کو یہ اچھی لگے گی ویڈیو اور آپ اپنے کومنٹس میں بھی دیں کہ what do you think about caste system اور یہ tribe system اور کیا اسلام میں اس کی جگہ ہے thank you very much